سلام علیکم شام بخیر پرگرام ہیڈلائنز کے ساتھ میں ہوم میرو باب دورہ چین سے پہلے چینی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم پاکستان عمران خان کی جانت سے کہا گیا کہ اس دورے کو لے کر وہ خاصے پر امید ہیں یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے بدنوانی ہو یا پھر غربت کا خاتمہ ہو زراد کا معاملہ ہو یا پھر طرز حکمرانی ہو بہت سے ایسے معاملات جن پر چین نے کابو پایا وہ چین کے تجربہ سے اسفادہ حاصل کریں گے ایسے میں سوال یہ ہے کہ دورہ چین پاکستان کو کیا کچھ دے پائے گا ساتھی ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے بے مثالی دوستی ہے اس پر کس کس کی نظر ہے اور کیوں چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کچھ بگڑیں کشیدگی کا شکار ہوں اسی پر بھی بات ہوگی حبیبکرم صاحب اور ساتھ رسول میرے ساتھ موجود ہیں حبیب صاحب بتائیے گا پاکستان کے اس دورے کو لے کر ابجیکٹیوز کیا ہیں اور اس دورے سے ہمیں کیا کچھ مل سکتا ہے دیکھیں پاکستان کا ایک اس وقت جس صورتحال سے پاکستان معاشی طور پر گزر رہا ہے اس کی بنیادی چیز اس کے اندر جو کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی واقعہ ہوتی جا رہی اور ڈالرز کیوں کم ہو رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس کم ہیں اور ہماری ایمپورٹس بہت زیادہ ہیں اور اگر ہماری ایمپورٹس دیکھا جائے تو اس کا سب سے بڑا چنک جو ہے وہ چین کی طرف سے ہم ایمپورٹ کرتے ہیں سامان تو لہٰذا اب ہمیں ایک ابجیکٹیو جو ہماری حکومت اور اس کے لیے رزاق دعوت صاحب نے یہاں پہ کئی ملاقاتیں بھی کی لوگوں سے اور کئی یعنی جو کاروباری شخصیات اور کاروباری طبقات ہیں ان سے انہوں نے اپنے انہوں نے ان سے تجاویز بھی مانگی اور وہ تجاویز جو لے کے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ دو ہزار چھے میں جو معاہدہ تجارت کا چائنہ اور پاکستان کے درمیان ہوا تھا اس کا پھر اب وقت ختم ہو چکا ہے تو اب اس کو ریوزٹ کیا جائے اور اس میں پاکستان کے اوپر جو کچھ ٹیکسز اور ڈیوٹیز تھیں جو چین نے لگائی تھی وہ کم کی جائیں تاکہ ہماری ٹیکسٹائل اور ہمارا سامان جو ہے وہ وہاں جا سکے تو لہٰذا اور دوسری بات ہے کہ وہاں کا جو کچھ سامان جو ہے وہ اس فیرس سے نکالا جا سکے جسے فری ٹریڈ اگریمنٹ کے تحت بغیر کسی ڈیوٹی کے امپورٹ کیا جا سکتا ہے تو ایک تو یہ معاملہ ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اچھا اس معاملے کا احساس خود چین کو اتنا ہے کہ چین کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں اس کے خلاف ایک ٹریڈ وار کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو امریکہ نے جو شروع کیا ہے کیونکہ بہت سر لوگوں کو اپنے درد یاد آنا شروع ہو گئے جیسے پاکستان کو اپنا درد یاد آیا ہے اسی طرح ایفریکہ میں بہت سارے ممالک ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ چین کے ساتھ دوستی لگا کے ہم نے کیا کھویا کیا پایا اب جب وہ بیلنس شیٹس بنا رہے ہیں تو چین نے یہ جس ایکسپو میں شرکت کرنی ہے چیف کیسٹ کے طور پر ہمارے وزیر اعظم نے دراصل اس کا نام ہے چائنہ ایمپورٹ ایکسپو سے چاہیے تو چائنہ چاہتا ہے کہ دوسرے ملک جو ہیں وہاں پر چائنہ کو ایکسپوٹ کریں اور یہ سامان اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ پاکستان یعنی وہاں پر اپنا سامان لے کے گیا کہ ہم یہ یہ چیزیں آپ کو ایکسپوٹ کر سکتے ہیں تو لہٰذا ایک تو یہ معاملہ ہے دوسرا ہے ہمارے رولوورز کا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ چین نے ہمیں کچھ پیسے بھی نہیں دے رکھیں ہمارے اکاؤنٹس میں کچھ پیسے چین کے بھی ہیں اور ہم کچھ مزید بھی چاہتے ہیں اور چین ہمیں یہ پیسے نہ صرف دینا چاہتا ہے بلکہ دے سکتا ہے اور اس میں ساتھ ایک چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ ہم ان پیسوں کا اس کریڈٹ لائن کا جو ذرہ مبادلہ کی ہے اس کا کچھ حصہ چینی کرنسی آر ایم بی میں رکھیں تو ایک بات ہو رہی ہے کہ دس ارب آر ایم بی کی ہمیں ایک کریڈٹ لائن بھی مل جائے گی تو دس ارب آر ایم بی کی اگر ایک کریڈ لائن مل جاتی ہے تو اس کے کچھ پولٹیکل اثرات ہوں گے انٹرنیشنلی لیکن بہرحال پاکستان کو اس کا ایک ایمیجیٹ فائدہ ہوگا تیسرا اوبجیکٹیو جو وہ ایک الگ ایلائز کونکس کی طرف ہے اسے جو چینیز کرنسی ہے اس کی ویلیو کے اندر کیا فرق پڑے گا اگر چینیز کرنسی کی ویلیو میں فرق پڑے گا تو ڈالر کے ساتھ اس کے کیا توازن ہوگا اور ڈالر کے ساتھ وازن ہوگا کیا امریکہ اپنی ایکسپورٹ جو چائنا کو کرتا ہے اس کے پر کیا فرق پڑے گا تو یہ 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 معاملہ ہوگا اس سے وہ معاملہ الجے گا جس پہ پھر ہمیں خارجہ پالیسی کے اعتبار سے ہمیں پھر کام کرنا ہوگا تیسرا جو اہم چیز وہ وہاں پہ ہمارے وزیراعظم لے کے جا رہے ہیں جو وہاں سے چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چین نے پہلے تو پیسہ لگایا کچھ پیسہ کچھ پیسہ ہم نے لگایا اور ہم نے سی پیک کی جو ایک بیسک انفرنسٹرکچر ہے جو پہلی پہلا قدم ہے سڑک کا تو وہ تو ہم نے اٹھا لیا اب ایسا ہے کہ اس سڑک کے ساتھ ساتھ سپیشل اکنومک زونز بنائے جائیں اور وہاں پر سرمایہ کاری بھی ہو تو اب چین جو ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہے وہ سارا پروسس اور لاسلی جو آپ نے پیچھے دنوں دیکھا ہوگا کہ ہماری حکومت گوادر کے بارے میں بڑی کنسن میں خود بھی چین گیا تو چین میں لوگوں سے بات ہوئی تو وہ وہاں کی جو حکمران جو وہاں کے جو لوگ تھے وہ بتا رہے تھے کہ ان کے نقشے میں ان کے پلان کے مطابق گوادر جو ہے آئندہ پچیس سے تیس سال میں ایک بڑا شہر بن جائے گا تو میں نے انہیں ارز کیا کہ یہ اگر ہم پچیس تیس سال آپ کچھ نہ کریں ہم محض گوادر کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو وہ تو پچیس تیس سال میں تو خود ایک بڑا شہر بن جائے گا تو آپ کا بنانے میں اور ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو کہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں میں نے انہیں ارز کی کہ ہم پانچ سال ہم تین چار پانچ سال کا عرصہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تیزی سے وہاں کام کریں تو ہماری جو حکومت ہے اس کی بھی یہی رائے حکومت یہ چوتھا نکتہ جو ہے وہ وہاں لے کے گئی ہے اچھا ساتھ جیسا کہ حبیب صاحب نے بھی ابھی امریکی پابندیوں کا ذکر کیا ان پابندیوں کے بعد جو چائنہ ہے اسے بھی خزانے میں تھوڑے کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے بعد جو پاکستان کی ایکسپیکٹیشن ہے امداد کو لے کر وہ ایکسپیکٹیشن پوری ہو جائیں گی اس حد تک بڑھ کر مدد کی جائے گی پاکستان کی دیکھیں میں حبیب صاحب کی بات کے اوپر بھی تھوڑا سا کومنٹ کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے بات کی دیکھیں امریکہ کے پاس ہم اس بات کو ریلائز نہیں کرتے لیکن امریکہ جو ہے وہ تمام دنیا کے دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ قرض امریکہ نے لیا ہے ممالک سے پاکستان کا قرض جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی قرض ہی نہیں ہے جو پاکستان نے اپنے باقی انٹرنیشنل ڈونر سے لیا ہے امریکہ کا قرض ون ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے ون ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے اور ایکچلی ٹرمپ ایڈنسٹریشن کے قریب ہی کے اندر یہ ٹریلین ڈالر کے قریب پہنچا ان کے سیکن یا تھرڈ باجٹ کے اندر امریکہ قرض اس طرح نہیں لیتا کہ وہ قرض صرف کسی سے کہے کہ ہمیں اتنے پیسے تو ہم تمہارے واپس کرتیں گے امریکہ کا مجورٹی قرض جو ہے وہ بانڈز کے اس میں ہے کہ امریکہ اپنے سوون بانڈز ایشو کرتا ہے اور کوئی بھی اس کو خرید سکتا ہے آپ خرید سکتے ہیں میں خرید سکتا ہوں اور مجورٹی اپ ڈی امریکہ ڈیٹ جو ہے وہ چائنہ نے پرچیس کیا ہے چائنہ نے وہ بانڈز پرچیس کی ہیں جس کے اوپر امریکہ انٹرس پیمنٹ کرتا ہے اور چائنہ کسی بھی وقت ان بانڈز کی ٹرمز کے مطابق وہ بانڈز امریکہ سے واپس مانگ سکتا ہے کہ یہ بانڈز آپ نے واپس لیں اور ہم نے جو پیسے دیئے ہیں ان کو ریٹرن کریں تو یہ جو ایک جو دیفیسٹ وار جسے کہتے ہیں جسے ملٹن فریڈمن نے بھی اس کو دیفیسٹ وار کہا یہ جو دیفیسٹ وار ہے یہ امریکہ اور چائنہ کے درمیان میں چل رہی ہے جس کا کہ ایکنومک سائیڈ صرف ایک حصہ ہے یا اس کی امپورٹ ایکسپورٹ سائیڈ صرف ایک حصہ ہے اس کے اندر ریجنل دیگر ایشیوز بھی ہیں اس کے اندر سیکیورٹی ایشیوز بھی ہیں چائنہ تائیوان کے ریلیٹڈ ایشیوز بھی ہیں نورت کرین ایشیوز بھی ہیں میں یہ آخری بات اسی کو کنیک کرتے ہوئے آخری بات جو بیپ صاحب نے کی سی پیک والی اس پر تھوڑا سا کومنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کوئی پندرہ ایک سال کے اندر ویسے تو اگر تیس سال کا سپین لیکھیں تو زیادہ بہتر لیکن پچھلے پندرہ ایک سال کے اندر ہمارے خطے میں بڑی بڑی فنڈمنٹل شفٹس ہوئیں افغانستان کی جو پالیسی ہے انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی اس کی الائنمنٹ کن کن ممالک سے ہے دس پندرہ سال پہلے مختلف تھی آج مختلف ہے قطر کی یہ الائنمنٹ کس طرح ہے دس پندرہ سال پہلے مختلف تھی آج مختلف ہے سعودی ریپ کی الائنمنٹ شفٹ ہو رہی ہیں ٹرکی کی الائنمنٹ شفٹ ہو رہی ہیں انڈیا کی الائنمنٹ شفٹ ہو رہی ہیں انڈیا نے بہت عرصے تک 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 تیس پینتیس سال تک چائنہ کے ساتھ تقریباً کوئی ریلیشن نہیں رکھا تھا آپس میں جنگل ہنی تھی آج ان کے آپس میں ٹریڈ ایشیوز بھی چل رہے ہیں تو پاکستان کا جو سی پیک ہے اور پاکستان کی جو ریلیشنشپ ہے چائنہ کے ساتھ وہ اوورال خطے کی ریلیشنشپ کے اندر بھی دیکھنی پڑے گی کہ پاکستان کی جیسے جیسے چائنہ کے ساتھ سی پیک کی ریلیشنشپ گہری ہوتی جائے گی تو ہماری چائنہ کے ایلائیز سے بھی ریلیشنشپ گہری ہوتی جائے گی اور جو چائنہ کے فوز ہیں جو چائنہ کے انمیز ہیں ان کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا کانفلکٹ بھی ہو سکتی ہے تو میرے خیال ہے کہ اس پرٹیکلر ٹرپ کے اندر اور جو اگلے پانچ سال ہیں ابھیب صاحب نے درست کہا کہ سڑکے شڑکے تو سی پیک کی بچ گئی لیکن جو اگلے پانچ سال ہیں اس میں پتا چلے گا کہ سی پیک کا ریجنل پوٹینشل واقعی اس طرح کا ہے جو وعدہ کیا گیا تھا یا اگلے پانچ سال بعد بھی ہم گئی فگر آؤٹ کر رہے ہیں کہ کون سے کانٹرائٹس آئیں گے کون سے نہیں آئیں گے کتنا چلے گا کتنا نہیں چلے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ٹرپ کے اندر خاص طور پر جو ہماری ریجنل انائنمنٹ ہے چائنہ کے ساتھ اس کے پر بڑی بحث ہوگی ہے وہ سیکیورٹی لیٹیڈ بھی ہے اور وہ ایکنومک ریلیشن ریجنل الائنمنٹ پر حبید صاحب کہہ رہے ہیں بات ہوگی دیکھیں الائنمنٹ تو ایک خیر وہ ان کی جو جیوپلٹیل سیچوشن میں میں اس تجزیع سے اتفاق کرتا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ جو آپ کا اس وقت چائنہ میں اور چائنہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے چائنہ کے لیے بھی اب بات یہ ہے کہ چائنہ میں ایک بہت ہی فنڈیمنٹل شفٹ آیا ہے کم از کم جس چائنہ کو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میں نے اگرچہ محدود سا دیکھا ہے میں اس پر کوئی حتمی رائے دینے کے قابل نہیں ہوں لیکن میں کم از کم یہ ضرور ارز کر سکتا ہوں کہ چائنہ کا ہر ادارہ چائنہ کی حکومت چائنہ کے اندر ہر آدمی دے مین بزنس ان کا معاملہ یہ ہے کہ بھائی ان کے ساتھ دھندہ کریں کاروار کریں بیوپار کریں اچھا پاکستان جب یہ شہد سے زیادہ میٹھی سمندر سے زیادہ گہری اچھا یہ بڑے اچھے نعرے ہیں لیکن یہ اس وقت اچھے زیادہ لگیں گے جب آپ کا پیٹ بھرا ہوگا جب ہمیں بھی چائنہ کی ترقی اور چائنہ جو ہمارے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں جو چائنہ کا اور ہمارا بزنس ہے اس میں ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو رہا ہوگا جب سیچویشن ون ون ہوگی تو ہمیں یہ دوستی واقعی زیادہ میٹھی اور زیادہ دیر پا ہوگی دیکھئے پاکستان نے اب تک پاکستان کی جو سابقا حکومت نے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو غلطی کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے آکے ہمیں بتایا صرف ایک جو غلطی کی انہوں نے آکے ہمیں بتایا کہ جناب چائنہ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے سی پیک بنا رہے ہیں دیکھئے میرا خیال یہ ہے کہ یہ نیریٹیف سی پیک کے بارے میں درست نہیں ہے سی پیک کی ہم سے زیادہ چین کو ضرورت ہے اور جس کو زیادہ ضرورت ہے وہ زیادہ پے کریں لہٰذا اور پاکستان کے علاوہ سی پیک کئی اور بن نہیں سکتا اور بازے کر دیں کہ ضرورت سی پیک کی چائنہ کو اس وجہ سے ہے کہ جو ایکسس ٹو دی انڈیا نوشن ہے آپ صرف لوگ کے سننے کے لیے چائنہ نے اگر کسی کو ٹریڈ کرنی ہو میڈل ایسٹ میں یا آفریکہ میں تو چائنہ کو ابھی اپنے شپس کو آل دو وے اکروس انڈیا نوشن نیچے سے گزار کے تو اس روٹ کے اندر لے کے جانا پڑتا ہے ایک لمبہ راستہ اگر جب یہ سی پیک بن جائے گا تو چائنہ کا ایکسس ٹو انڈیا نوشن اور میڈل ایسٹ اور یہ نورت آفریکہ کا ایکسس ٹو چائنہ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا اس کی کسٹ کم ہو جائے گی ٹریڈ کی کسٹ کم ہو جائے گی بہت سی چیزیں بہتا ہوں ایک بٹا تین یا ایک بٹا چار اخراجات اٹھیں یعنی جو اس وقت اٹھ رہے ہیں چائنہ کو جتنی اس کی ضرورت ہے اتنی ضرورت پاکستان کو ہے پاکستان کو ضرورت ہے تو چائنہ کو بھی اس کی بہت ضرورت ہے آپ نے ابھی ذکر کی اپنے دورے چین کا وزیراعظم کے دورے سے پہلے جو ہے وہ کچھ صحافیوں کو بلایا گیا تھا آپ بھی اس کا حصہ تھے آپ نے وہاں پر کیسا محول دیکھا اور یہ ریویو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے ایسی پیک کو جس پر ایک وضاحت کے کہا جو چکا ہے چائنہ کی جانب سے کہ ان تک یہ معاملات پہنچے ہیں کہ پاکستان کو کچھ تحفظات ہیں اور وہ ان تحفظات کا اضالہ کرنے کیلئے تیار ہے وہاں پہ میری چین کے جو انٹرنیشنل ٹریڈ کے جو لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی تو اور ان کی کمیونسٹ پارٹی کی جو مینجمنٹ جو ان کی لیڈرشپ ہے ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا انہوں نے جب بات کرنے کا مجھے موقع ملا تو میں نے ارز کیا میں نے کہا دیکھئے کہ میں کوئی واقعات میں ربط نہیں دے جوڑ رہا لیکن پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس نے آج انیس سو ستر میں آپ کو دنیا کے ساتھ ملایا اور جب اس ملانے کی کاؤس اس ملایا تو کچھ عرصے بعد پاکستان ٹوٹ گیا اب صورتحال یہ ہے کہ ہم آپ کو سی پیک کے ذریعے دنیا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک اکنومک کلائپس کے قریب پہنچ چکے ہیں میں نے کہا ان چاروں واقعات میں آپس میں کوئی ربط نہیں میں تلاش کر رہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پھر سوچنا پڑے گا کہ کہیں تاریخی ترتیب میں ہونے والے یہ جو واقعات ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ہماری دوستی کی سزا مل رہی ہے اور آپ کو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے تو اس پہ وہ ان کی جو کمیونسٹ پارٹی کی لیڈرشپ تھی وہ ذرا چونکے اور اس کے بعد ان کے انٹرنیشنل ٹریڈ کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان نے اور سوہل وڑائج صاحب تھے حارون رشید صاحب تھے ان سب نے سلیم بخاری صاحب تھے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں تو آپ کی حکومت نے یہ بات نہیں کی جب میں نے ان سے پھر کہا کہ آپ اپنا گھٹیا کوالٹی کا جو مال ہے وہ پاکستان بھیجتے ہیں اور ہم اس کے لیے ارب ڈیڈ ارب ڈالر خرچ کرتے ہیں تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو چائنہ والوں نے مجھے بڑا لا جواب کیا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے ملک کے اندر آپ کے ملک کے اندر سٹینڈرڈائزیشن ہے ہی نہیں جو دنیا کے سارے ملکوں میں ہے آپ کی ایمپورٹ آپ کو چاہیے نا کہ آپ کہیں کہ اس سے کم تر چیز ایمپورٹ نہیں ہوگی جب آپ ایک نون ٹیریف بیریئرز آپ کھڑے کریں وہاں پہ اگر ٹیریف بیریئرز نہیں کھڑے کر سکتے یہ کوالیٹی انشورنس تو آپ نے کرنی ہے اچھا میں اس پہ خاموش ہو گیا دوسرا ان کا ایک معاملہ تھا انہوں نے جو مجھے کہا انہوں نے کہا جناب ہم چین میں کئی دفع ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں یہ پروجیکٹ دیکھنا ہے اور ہم یہ اپنے ہاں ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کو بلاتے ہیں آپ کے افسروں کو بلاتے ہیں اور جب آکے وہ یہاں پہ ڈیٹیل سے ہم ان کو پریزنٹیشن دیتے ہیں ایم او یو بھی سائن ہو جاتا ہے کہتا ہے اس کے بعد اچانک پتا چلتا ہے ہم فون کرتے ہیں پاکستان تو پتا چلتا ہے کہ وہ جو بندہ آیا تھا یہاں پہ جو سٹیل کا پروجیکٹ دیکھنے آج کل وہ ہیلتھ میں چلا گیا ہوئے اور جو اگری کلچر کو دیکھنے آیا تھا وہ آج کل فینینس میں لگا ہوئے تو جو ہمارے ہاں ہاؤسپٹل دیکھنے آیا تھا وہ جا کے ماہی پروری مچھلی کے افضائش کا کام کر رہا ہے تو کہتا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بھی پیسے ضائع ہوتے ہیں آپ کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے لوگوں کو اپنے قانون کے مطابق کم مز کم تین سال ان کا ٹینیور جو ہے اس کو پورا ہونے تھے تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان جو کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے قانون میں تحریر ہی دور پر لکھا ہو ہے جو اگر ہماری عدالتیں جو یہ کام کر رہی ہیں کہ ہمارے افسر اپنا ٹینیور پورا کریں اور ویڈاوٹ ریزن انہیں وہاں سے نہ ہٹایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا یہ قدم عدالت کی یہ مداخلت پاکستان کو معاشی فوائد کا بھی باعث بنے گی معاشی فوائد کا بھی باعث بنے گی یہ جو معاملہ ہے تین سال تک تینیور کم از کم کسی وزیر کو اس کے عوضے پر پورے کرنے چاہیے اس پر حبیظ صاحب کی بات پر ہمارے سرکاری افسران حبیظ صاحب کی اس بات پر کمنٹر ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف نے چین کا دورہ کیا اس کے بعد اب وزیر اعظم چین کا دورہ کر رہے ہیں تو ہمارے جو معاملات ہیں چین کے ساتھ تعلقات ہیں کیا وہ سی پیک تک کی محدود ہو جائیں گے یا سی پیک کے علاوہ بھی چین پاکستان کی معاشری مدد کے لیے تیار ہو پائے گا دیکھیں جو آرمی چیف اللہ آپ نے دورے کی بات کی اس کو میں بریفلی کومنٹ کرتا چلوں اور میں یہ سیکریوٹیف دینئور پر ضرور بات کرنا جاتا ہوں آرمی چیف صاحب اور آرمی چیف صاحب کا جو دورہ ہے اور پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے یہ دو مختلف چیزیں بھی ہیں لیکن دونوں آپس میں کمائنڈ بھی ہیں پرائم منسٹر والی کانورسیشن جو ہے وہ زیادہ معاشی طور پر ہوگی زیادہ معاشی طور پر ہوگی foreign policy related ہوگی international خطے کے relations کے طریقے سے ہوگی چائنا کے ساتھ جو پاکستان کی افواج ہے پاکستان کا جو تعلق ہے وہ معاشی نہیں وہ material resources کا بھی ہے ہم وہاں سے technologies بھی exchange کرتے ہیں ہم وہاں سے دیگر جو چیزیں ابھی آپ دیکھیں ابھی ہم نے headlines کے اندر ہی بتایا کہ انڈیا کے اندر ایک بہت بڑا scandal چل رہا ہے کہ فرانس کے ساتھ جو airplanes کا معایدہ ہوا وہ اس کے اندر کچھ local Indian companies کو favor کیا گیا پاکستان کی بھی اس طرح بہت سے international معاید ہیں جو کہ ہم پہلے for the most part جو ہے امریکہ کی طرف دیکھتے تھے اب وہ shift ہو رہا ہے جس کے اندر چائنا بہت بڑا حصہ ہے آپ نے فواد چودی صاحب کی press conference بھی سنی دی کہ ہم پاکستانی کو space میں بھیجیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے کوئی دو ڈھائی مہینے پہلے چائنا کے space launch station سے پاکستان کی دو satellites launch ہوئی تھیں تو ہماری جو ان کے ساتھ دیگر معاملات ہیں میرا خیال ہے کہ وہ وہ separate رکھنے چاہیے پرائیم منسٹر کو ان تمام چیزوں پر ادراک ہے لیکن آرمی چیف کی conversation جو ہے وہ ان معاملات سے probably زیادہ ہوئی ہوگی معاشری trade معاملات سے حبیق صاحب نے جو بات کی میں یہ بتاتا چلوں کہ حبیق صاحب سپریم کورٹ اور پاکستان نہ صرف کے tenure کے اوپر بات کر رہا ہے اور ابھی ہم نے دیکھا دو تین چیزوں کے اوپر بلکہ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہے زاہد اخترز کیس پیلڈی 1995 سپریم کورٹ 1995 میں سپریم کورٹ میں آرگیو کیا گیا کہ جی آپ نے ایک پالیسی دی ہوئی ہے کہ تین سال کا tenure ہوگا اس کو بغیر بجا کے وائلیٹ نہ کریں علاقت چختائی کا کیس ہوا لہور ہائی کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب اس وقت یہاں پہ جج تھے جو آج کل فازل جج سپریم کورٹ کے ہیں انہوں نے اس کے اندر ڈیکلیریشن دی کہ کیسے کیسے transfer policies اور promotion policies کو پوری تاہیمپلیمنٹ کرنا چاہیے security of tenure ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا ابھی صاحب مہارا اپنا case جس کے اندر police order کے تحت عارف نواز صاحب کو لگایا گیا تھا اس کے اندر بھی existing jurisprudence کو نئی jurisprudence نہیں اپنی existing jurisprudence کو enforce کر رہی ہے اور اگر کرتی رہے تو میرا خیال ہے کہ براہز مجھے میں آپ کو اور چھوٹے سی دلچسپ بات امیر رباب بتانا جاتا ہوں بریک پر جانے بریک پر چلے جائیں پر واپس آئیں گے تو پھر حبیب صاحب کی وہ دلچسپ بات بھی سنیں گے حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد ناظرین آئی جی اسلامباد کے تبادلے کے اس سے متعلق بات کریں گے لیکن اس سے پہلے حبیب صاحب وہ دلچسپ واقعہ سنا دیں جو آپ سنانا چاہ رہے ہیں جی یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو منسٹر فر ریلوے ہیں شیخ رشید صاحب انہوں نے ایک دن بڑا فرمایا کہ جناب وہ جو آٹھ ارب ڈالر کا ایمیل ون جو لائن ون جسے جو پشاورتہ کراچی ہے اس کی اپگریڈیشن کا جو معاملہ ہے اس کو ہم آٹھ ارب ڈالر سے نیچے لے کے ہم چھ ارب ڈالر پہ لے آئیں اچھا اب ہم سب نے سوچا کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ تو بڑے پیسے کمارے تھے اس میں سے اب یہاں پہ جناب انہوں نے بیان بھی داغ دیا اور سب کچھ ہو گیا تو وہاں پہ ہم اس متعلقہ کمپنی کے دفتر بھی گئے چائنہ تو وہاں پہ جو متعلقہ لوگ تھے ہم نے ان کے سامنے یہ سوال بھی رکھا ہم نے کہا کہ جناب آپ تو بڑے پیسے بنا رہے تھے آٹھ ارب ڈالر اور جناب آپ لے رہے تھے اب ہم نے ہماری نئی حکومت آئی ہے تو چھ ارب ڈالر انہوں نے کہا جناب یہ کون کہہ رہا ہے انہوں نے کہا جی منسٹر فرین ویس انہوں نے کہا جی وہ جو مرضی کہتے رہے بات یہ ہے کہ نہ ہم سے کسی نے سرکاری طور پر بات کی ہے نہ کوئی اس میں اور کوئی منصوبے میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ اس حوالے سے کسی نے فون کیا ہے نہ چٹھی لکھی ہے اچھا اب آپ کے وزیر صاحب جو بھی کہیں تو پھر آپ جانے اور آپ کے وزیر صاحب جانے مجھے ہم سب کو مطلب دوسرے ملکوں میں چاہے وزیر کے بارے میں ہمارا وزیر چاہے شیخ رشید جیسے وزیر ہونا اس کے بارے میں بھی بری بات کرتا ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے تو بڑا برا لگتا ہے تو ہمیں بہت ہی برا لگا کہ جناب شیخ رشید صاحب جو ہے جیسے وزیروں میرا خیال ہے کہ یہ آپ ان کی سٹیٹمنٹ میں سے حضب کرتے ہیں باقی 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 بارہ لگے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں آئی جی اسلامباد کو عدی سے ہٹائے جانے کا یہ معاملہ جس پر آسامات ہوئی آئی جی اسلامباد آئے عدالت کی روبرو اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اپنے عہدے پر رہتے ہوئے کام نہیں کر سکتے اور اس کام کرنے سے انہوں نے معذرت کی ان کی جانب سے کہا گیا کہ موجودہ حالات میں وہ کام کو جاری نہیں رکھ سکتے جس کے بعد سپریم کورٹ نے آئی جی تبادلے کی معتلی کا حکم واپس لے لیا اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ آمیر زلفکار کو آئی جی اسلامباد تائنات کر دیا گیا ہے اس کا نوٹفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنانے کا بھی کہہ دیا گیا ہے آج عدالت میں دن بھر کیا ہوا اس کی تفصیلات جان لیں گے فیصل کمال پاشا سے فیصل بتائی گا کیا ریمارک سامنے آئے ججز کے سامنے اور ججز کی طرف سے اور جی آئی ٹی کا جو معاملہ سامنے آیا ہے اس پر مزید فردر کیا کہا گیا آج آئی جی کے تبادلے والا جو معاملہ ہے وہ تو سیٹل ہو گیا جان محمد صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کے سپیریئرز جو آرڈرز جاری کیے ہیں ان پہ ان کی تعمیل کے لیے تیار ہیں اور وہ اپنے ٹرانسور کے لیے تیار ہیں جس پہ چیف جسٹس نے جو ان کے تبادلے کی موطلی کے احکامات جاری کیے تھے وہ انہوں نے واپس لے لیے یہ چیز تو سیٹل ہو گئی اس کے بعد عدالت نے جی آئی ٹی بنائی ہے جس میں ایف آئی اے سے میر وائز نیاز نیب سے عرفان منگی اور احمد رزوان جو ہیں وہ ہوں گے ایف آئی اے سے یہ تین لوگ جو ہیں اس معاملے کی تحقیقات کریں گے جو اس کا سکوپ ہے جی آئی ٹی کا کہ یہ اس سارے انسیڈنٹ کی کہ کس طرح سے وہ جو ایک خاندان تھا غریب خاندان تھا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا یا جس طرح سے انفلوینس یوز کیا گیا آئی جی کی تبدیلی کے لیے یہ سارے اس چیز کی تفتیش کرے گی پیسے لیے بتائیے گا پیسے لیے بتائیے گا کہ جو چیف شاستی صاحب کے کومنٹس ہیں اس کے اندر آزم سواتی صاحب کی ریزگنیشن کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہوئی وہ کیا تھی کیا چیف شاستی صاحب نے انہیں کہا کہ آپ ریزائن کریں یا کوئی اس طرح کا دنمیان میں کومنٹ ہوا جی میں ارز کرتا ہوں اچھا اس میں یہ ہوا کہ علی زفر جو تھے وہ پیش ہوئے بلکہ علی زفر سے پہلے جو اس متاثرہ فیملی کے جو سربراہ ہیں وہ پیش ہوئے اور انہیں کہا کہ میں پاکستان کی عزت کے لیے ان کو ماف کرتا ہوں اور میرا کوئی نہیں ہے علی زفر صاحب جو تھے وہ بھی یہ اسرٹ کر رہے تھے کورٹ کے سامنے کہ صلح نامہ ہو گیا ہے تو اس علی زفر صاحب آزم سواتی صاحب کی طرف سے پیش ہوئے تو اس معاملے کو حتن کی جائے لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ فوجداری قانون میں جو ان ایکول پارٹیز ہوتی ہیں ان کے درمیان کمپرومائز نہیں ہو سکتا اس پہلی زفر نے کہا کہ اسلام میں کمپرومائز کا تصور موجود ہے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اسلام میں تو یہ تصور بھی موجود ہے کہ جب ایک جو حکومتی اہلکار ہے اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہوتا ہے تو ان کو مستعفی ہونا چاہیے اپنے عہدے سے یہ بات ہوئی تھی جب علی زفر نے زیادہ سرٹ کیا اس کے اوپر کہ سولہ نامے کو قبول کیا جائے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ساری تفتیش کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ہم سکسٹی ٹو ون ایف اس کا نوٹس جاری کر دیتے ہیں آزم سواتی کو اور پھر وہ ایکسپرینیشن کریں گے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سکسٹی ٹو ون ایف میں لکھا ہوا ہے کہ رائچیس سگیشیس پرسن کو پبلک آفس ہولڈ کرنا چاہیے اور اس کی رائچیس اور سگیشیس جو ہے اس کی ایکسپرینیشن جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کی مختلف ججمنٹس میں آ چکی ہے تو اس سارے تناظر میں پھر آزم سواتی کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اس عہدے کے اہل ہے یا نہیں جس پر یہ بھی کہا گیا چیف جسٹس کے جانب سے کہ کیا ایسے ہوتے ہیں حکمران جو عوام کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں بہت شکریہ فیصل کمال پاشا آپ نے آج دن بھر کیا ہوا وہ اپ ڈیٹ کیا حبیب صاحب کیا وجہ ہے آئی جی نے کام سے معذرت کیوں کر لی اور کیسے حالات ہیں جن میں وہ کام کر سکتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آئی جی صاحب کا بہت ہی مناسب فیصلہ تھا کہ حکومت آپ کو چاہتی نہیں کہ آپ کو کام پہ لگائے اور آپ چاہتا آپ پھر بھی ڈٹے رہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی فورس کا مرال بھی ڈاؤن ہوتا ہے اور آپ درست فیصلے بھی کرنے سے قاسر ہوتا ہے اپنے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں تو پھر جس طرح کے حالات ہیں ان حالات میں ایک مستقل آئی جی چاہیے اور میرے خیال میں جو دوسرا ان کا جو انتخاب ہے وہ ہے آمر زلفکار آمر زلفکار صاحب یہاں پہ لہور میں ڈی اے جی ویل فیر بھی رہے ہیں ایڈیشنل آئی جی بھی رہے ہیں اس کے بعد پھر یہاں پر انہوں نے وہ موٹروے پولیس کے بھی آئی جی رہے ہیں اور دیورنگ دی یہ جو آپ کا جو نگران گورنمنٹ کا پیریٹ تھا اور اب انہیں وہاں پہ اسلام آباد کا آئی جی لگایا گیا ہے تو جو انتخاب ہے آمر زلفکار کا یہ بھی ایکولی گوڈ ہے یہ بھی ایکولی گوڈ ہے میرا نہیں خیال کہ آمر زلفکار صاحب بھی لوگوں کی اس طرح فون سنیں گے کہ جناب اور فون سنن کے وہ اس پہ ریاکٹ بھی کریں گے یہ ذرا یہ ہے کہ فون سنن کے کہیں گے آرام سے کہہ دیں گے کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور پھر آمر زلفکار جن حالات میں لائے جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ انہیں کو فون کرنے کی اس طرح جرد کرے گا جن حالات میں آمر زلفکار صاحب کو لائے جا رہے ہیں ابھی اب سب کہہ رہے ہیں کہ فون کرنے کی جرد بھی نہیں ہوگی اور فون اگر اٹھا بھی لیں گے تو بتا دیں گے کہ اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ جو جی آئی ٹی بنائی گئی ہے جی آئی ٹی بننا کتنا ضروری تھی اور اس سے اب کیا آپ اٹھا اٹھ ہو سکتا ہے دیکھئے بظاہرن یہ لگا پچھلے کچھ عرصے کے اندر بظاہرن یہ لگا پچھلے کچھ دنوں کے اندر کہ جو ایکچول فیکٹس ہیں ان کا پتا چل چکا ہے کہ پتا چل گیا کہ وہ ایک بہنس تھی جس نے درخت کے پتے کھا لیے پھر انہوں نے ان کو ان کے اوپر دھونس نپڑ کی پرشاہ کھٹپا دیا بندوں کو اندر کر دیا وکیل کی بہنس بھی اگر ایسا کر لے تو شاید نتیجہ یہی نکلے آپ اپنی بہنس میرے گھر کے قریب نہ لائیے اچھا نہیں لیکن لیکن درست طریقے سے سامنے آگئے ہیں لیکن عدالت کو ہی لگے کہ ابھی تک نہیں آئے اور جی ایٹی ایک کانسٹیٹوٹ کرنی چاہیے تو ان کی بالکل سواب دید ہے جو آمیر زرفکار صاحب کی پوائنٹ میں میں اس کے اوپر بھی ایک کامنٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں جان محمد صاحب بہت ایکسیپشنل آفیسر ہے بہت اچھے آفیسر ہے آمیر زرفکار صاحب بھی بہت اچھے آفیسر ہے سروس کے اندر ان کی ریپیٹیشن بڑی اچھی ہے ان کے پہلے کے اقدامات بہت اچھے ہیں وہ پولٹیکلی موٹیویٹیڈ اس طرح کے کبھی بھی ان کے اوپر الزام نہیں لگا ان کی انٹیگریٹی ان کی بہت اچھی ہے سو ہوپفلی وہ بڑا اچھا کام کریں گے نئے پاکستان کے اس اسلامباد میں لیکن اس حکومت کو جو لیسن ملا ہے جو حکومت کو یہ لیسن ملا ہے پنجاب کے اندر بھی جو انیشنلی جو تھوڑا سا مسئلہ پڑا اس کی وجہ سے اور اگین میں کہتا چلوں کہ سلیمی صاحب بہت ہی زبردست آفیسر ہے جو امجد جعوید جعوید سلیمی صاحب بہت اچھی آفیسر ہے تاہر صاحب بھی بڑے اچھے آفیسر تھے اس میں ہم افراد کی بات نہیں کر رہے جو حکومت کو لیسن ملا ہے پولٹیکل انٹیفیرنس کا فرم ٹائم تو ٹائم جو ہم نے دیکھا کہ ہمیں اس اس پی صاحب کے واقعے کے اندر بھی دیکھا ہم نے ڈی سی صاحب کے واقعے کے اندر بھی دیکھا سن پنجاب میں تو میرے خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا لیسن ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ جو میرے لیے اس میں سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ کیا پولٹیکل اکاؤنٹیبیلٹی بھی ہوگی اس کے اندر کیا یہ جو ایک مفروضے کے اوپر بات کی جاری ہے اور میں نہیں چاہتا کہ سکسٹی ٹو وان ایف کی اس کے اندر کاربائی ہو اس لیے بکہ ہم صادق اور امین اور سگیشس اور رائیچس کو جتنا کم استعمال کریں آئین پاکستان کے اندر جتنے صرف کاغذاتی فیکٹس کو پر استعمال کر اتنا بہتر ہے اس کی مورال انٹرپیٹیشن ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو اللہ کرے کہ اس ڈگر پہ یہ کیس نہ چلے لیکن پھر بھی جو پولٹیکل اکاؤنٹیبیلٹی کی بات ہم نے دو چار پروگرامز پہلے بھی کی تھی کہ عدالت کو اکاؤنٹیبیلٹی لوگوں کی بیروکرسی کی سیاست کی نہیں کرنی پڑے کہ پولٹیکل اکاؤنٹیبیلٹی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب آزم سواتی کے ساتھ کیا رد عمل رکھتے ہیں کیا انہیں انکاریچ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے پورٹفولیو سے لگ ہوں یا ان کا رول آنے والی گورنمنٹ کے اندر کس طرح کا ہوگا یہ ریل کوئیسٹن ہے جس سے پتا چلے گا کہ کیا پی ٹی آئی نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا آئی جی ٹرانسفر ہو گئے نہیں ہوئے وہ تو ایک بات ختم ہو گئی مینسٹر کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ریل کوئیسٹن سعاد نے جو سوال اٹھایا حبیب صاحب بڑا ایمپورٹنٹ یہ سوال ہے کہ اس ساری صورتحال سے حکومت نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا ہم نے عثمان بزدار کے واقعے سے لے کر آئی جی اسلامباد کے واقعے تک یہی دیکھا باکہ حکومتی وزراء بھی مسلسل اپنے بیان کو اپنی ایکٹیوٹیز کو ہی ڈیفنڈ کرتے رہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ بلکل ٹھیک کیا ہے شکایت پہلے بھی آ رہی تھی ایسا ہو رہا تھا تو آپ کچھ سیکھے گی گورنمنٹ دیکھئے آج تحریری طور پر جو سواتی صاحب ہیں انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے یعنی انہوں نے یہ اطراف کیا ہے کہ بطور وزیر انہیں شرم آ رہی ہے جو انہوں نے حرکت فرمائی ہے اور جو ان کے سابزادے نے فرمائی ہے اب بات یہ ہے کہ اگر واقعی وزیر صاحب کو شرم آ رہی ہے تو اس شرم آنے کا وہ ثبوت بھی بیش کریں اور وہ کمس کام یہ کریں دیکھئے ایک بہترین ثبوت یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے الگ ہو جائے اور اپنی حکومت کو انہوں نے جس مسئیبت میں ڈالا ہوا ہے اس مسئیبت سے نکالنے میں مدد کریں کیونکہ نئے پاکستان میں ایک اگزامپل سیٹ کریں کہ نئے پاکستان میں اگر کوئی وزیر اپنی وزارت کا روب گانٹنے کی کوشش کرے گا تو وہ وزیر نہیں رہے گا وہ کام کرے گا تو وزیر رہے گا روب گانٹ کے وہ وزیر نہیں رہے گا تو لہٰذا آزم سواتی صاحب کے سامنے اپنا راستہ تو ہے یہ اچھا اب فرض کر لیتے ہیں کہ انہیں کاغذ کی حد تک تو شرم آ رہی ہے لیکن املی شرم نہیں آ رہی تو انہوں نے خود کہا ہے نا شرم اندگی بھائی میں تو اس لیے ارز کر رہا ہوں آپ اس بات کو دوسری طرف نہ لے کے جائیں اچھا اب انہیں اگر املی طور پہ اگر املی طور پہ شرم نہیں آ رہی تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں شرم دلوائی جائیں وہ دلوائے گا کون وہ دلوائیں گے عمران خان صاحب وزیر آزم صاحب وزیر آزم صاحب انہیں شرم دلوائیں اور انہیں کم مز کم یہ کریں کہ آپ کی جو شرم اندگی کا اظہار آپ نے کیا ہے کم مز کم آپ ایک ہفتے کے لیے تو گھر بیٹھیں اگر خود دلوائی شرم نہیں آتی تو ایک ان اف پنیشمنٹ تو پہنچنا چاہیے میں اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے تھوڑی سی ریفر کی تھی ایک جملے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں کوئی بھی شخص اگر یہ کہے کہ میں تمام باتیں درست کرتا ہوں تو وہ سچ نہیں کہہ رہا اگر ایک شخص کہے کہ اگر میں کہوں کہ میں نے آج صبح سے لے کے شام تک ساری باتیں درست کی ہیں تو وہ درست تو وہ بلکل ہی جھوٹ ہوگا کوئی بھی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا حکومت کو بھی نہیں کرنی چاہیے غلطیاں ہوئی ہیں غلطیاں ہو سکتا ہے آئندہ بھی ہو گریس اس چیز میں ہے کہ آپ اپولوجائز کریں اپنی غلطیوں کا اور کہیں کہ جی آئندہ گریس اسی میں ہی ہے کہ اپنی غلطیوں کو ایکسپٹ کیا جائے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو اس ساری صورتحال سے کچھ سیکھنا چاہیے اور حبیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی اگزمپل سیٹ کرنا بہت ضروری ہے شرم آ گئی ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں آئی تو پھر وزیر آزم صاحب شرم ضرور دلائیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے ویلکم بیک ناظرین ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ یہ کہ ورلڈ بینک کے ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق کاروبار دوست ممالک میں پاکستان کا گیاروہ نمبر آپ کو بتائیں کہ گیارہ درجے پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے ون نائنٹی یہ کنٹریز ہیں اس سے پہلے پاکستان کا نمبر ون پوٹی سیمن تھا اور اب ون تھرٹی سکس ہو گیا ہے تو اب یہ جو مذبت تبدیلی آئی ہے اس کے کیا سرات ہوں گے حبیب صاحب اور ساتھ سے بھی اس پر بات کریں گے لیکن ماہر معاشیات مزمیل اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن رباب میں آپ کو بتا دو یہ جو مذبت تبدیلی آئی ہے یہ پچھلی حکومت کی وجہ سے آنے نہیں آبیسلی 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 یہ اپنے نئی حکومت کو اس کا کریڈٹ نہیں دیا جاستی نوازلی صاحب نے بٹن پر ہاتھ رکھا باتا انہوں نے جو سٹیٹسٹکس ہے وہ پچھلے سالوں کے مزمیل صاحب سے بات کرتا ہے اچھی تبدیلی ضرور ہے کریڈٹس کا کسی کو بھی دیں تبدیلی جو آئی ہے اس کے اب کتنے مذبت اثرات ثابت ہوں گے کون کون جو ہے اب سرمایہ کاری کر پائے گا پاکستان میں اس پر بات کر لیتے ہیں مزمیل اس تبدیلی کے بعد جو ہے وہ اب دیکھیں اب ہم سمجھیں کہ اب سرمایہ کاری آئے گی پاکستان میں سرمایہ آئے گا پاکستان میں لوگ انویسٹ کریں گے دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں پاکستان کے یارہ درجے بہتر ہوئی ہے تو انڈیا کی تیز درجے بہتر ہوئی ہے تو آپ کا مقابلہ ہے آپ سے پڑوس سے اگر آپ ان کے مقابلے میں کم از کم نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ سرمایہ نہیں ملے گا جو آپ کے پڑوس سے لے جائے گا دوسری بات یہ کہ اگر یہ یارہ درجے بہتر ہوئی ہے آپ اس میں دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تیکنالوجی تیکنالوجی کی وجہ سے پاکستان کی یارہ درجے بہتر ہوئے انہوں نے بتایا کہ دو دن سے پاکستان میں اوستان جو ہے کچھ عروبائی کرنا وہ کم ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے پروگریس ٹائم گو کم کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ سارا کچھ جو پروڈکٹیوٹی آئی ہے وہ آئی ہے تیکنالوجی انٹیٹیوز کرانے میں گورنمنٹ کے سسٹم میں ٹھیک ہے تو اب اس میں جو ہے ہمیں اور پیتری لانی ہوگی اور کونسی چیزیں کرنی چاہیے آپ کے خیال میں ایک دو تین کر کے اگر آپ بتا سکیں دیکھیں اب پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ملک میں جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نمبر آف ڈیز کو پروسسنگ کے ہیں وہ سب سے بڑی جسے کہتے ہیں کہ وہ بلوکنگ ہے اگر ہم اس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم سارے ڈپارٹمنٹ کو انٹیگریٹ کر دیں وان وینڈو شاپ جیسے اس جو کل کی ریپورٹ اگر آپ نے پڑھی ہو تو اس میں انہوں نے یہ بولا کہ ایک وینڈو سے کافی ایک چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس میں اگر ہم اور انٹیگریشن کر دیں دیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کی اور ٹیکنالوجی کو جسے کہتے ہیں کہ اور جو ہے کوئی ایفیشنٹ کر دیں تو وہ ایک تو یہ ہو جائے گی دوسرا یہ کہ ہمیں نمبر آف ڈپارٹمنٹ ریڈیوز کرانے ہوگے اگر ایک آدمی کارخانہ کسی صوبے میں لگاتا ہے تو اس کو کوئی سترہ سے اٹھارہ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ریپورٹنگ کرنی ہوتی ہے لیبر ڈپارٹمنٹ ڈبلو ڈبلو ایف انکم ٹیک ایس آر بی سیلز ٹیک سوشل سیکیورٹی ای او بی آئی جو سلوز سیول ڈیفینس بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اچھا یہ بھی بتائیے گا مزمل کہ اگر کوئی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے سلمایہ کاری کرنا چاہتا ہے تو کتنے دن درکار ہوں گے اس کاروبار کے لیے یا یہ انڈسٹری سپیسیفک ہے دیکھیں وہ تو دیکھیں اگر انڈسٹری سپیسیفک ہے تو انٹری بیریئر کو چیک کرنا ہوتا ہے پاکستان میں تو ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے جیسے انڈیا میں بہت ساری چیزوں میں بہرونی سرمایہ کاری نہیں آسکتی آج بہت سارے سیکٹرز میں پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ انٹری بیریئرز منا تو نہیں ہے لیکن ایسے انٹری بیریئرز ہیں کہ کھو بھار سے آئی نہیں سکتا اچھا مزمل یہ بتائیے گا کہ یہ تو پچھلی حکومت کے اقدامات تھے جس کا نتیجہ ہی نکلا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت اس طرف چل رہی ہے کہ کچھ اقدامات کریں اور اگلے سال نمبرز بہتر ہو جائیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ان سے اس لئے بہتر ہوں گے کیونکہ ٹیکنالوجی میں ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال بہتر ہوگی بہت شکریہ مزمل ازنام ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت کی کمی کی وجہ سے ساتھ آپ کا کمنٹ نہیں لے پائیں گے بہرحال اچھی صورتحال ہے اور وہ لوگ جنہوں نے نیا کاروبار شروع کرنے ان کے لئے بھی خوش خب دیئے پرگرام سے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی کارنہ لانے کے بعد